اسلام علیکم اس کے بغیر ہی ہم بنائیں گے یہ زبردست سا کیک جو بنے گا مارکٹ سے آپ کو ملے گا پانچ سو روپے کا اور ہم بنائیں گے یہ روئی جیسا کیک صرف ڈیٹھ سو روپے میں گھر پہ اور یہ بگنر کے لیے ہے یہ سوپر سوفٹ کیک کے تمام سیکرٹ آپ سے شیئر کروں گی تو آپ نے میرے ساتھ ویڈیو میں پورے بنے رہنا ہے یہ روئی جیسا کیک بنے گا بلکل منٹوں میں اور گھر کی رکھی ہوئی چیزوں سے تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جنائت مہربان اور رحم کرنے والا ہے تو لیں جی یہ میں نے تین لیے ہیں کیلے اور یہ دو ہم نے لیے ہیں انڈے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے ہیں فریج کے اندر تھنڈے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دو انڈوں کو ہم نے ڈال دیا ہے ان کیلوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور کسی اس کے اندر آپ کو بیٹر کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی چیز کی نہیں ٹھیک ہے اب آپ کے گھر میں جو بھی کوئی ایک نارمل کپ آپ لے لیجئے گا اور یہ میرے پاس ایک کپ ہے چینی ٹھیک ہے ایک کپ چینی جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اگر آپ کسی شگر پیشن والے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ہاف کپ چینی ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ایک کپ اس کے اندر چینی ڈال لی ہے اور یہ میں نے ٹری کپ اس کے اندر لیا ہے آئل ٹھیک ہے جو ہمارے گھر میں معمولی کوکنگ آئل ہوتا ہے آپ نے وہی استعمال کرنا ہے اگر آپ کو اس طرح سمجھ نہ آئے تو آپ چار ٹیبل سپون جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر آئل ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اور میجرمنٹ کا خیال آپ نے رکھنا ہے یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ونیلہ ایسن ایک ٹی سپون لیول آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو نیکسٹ انگریڈین وہ ہے ایک لیمنٹ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ٹیبل میں لیں گے ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون لے لیجئے گا میں نے ایک لیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر اس کا جو جوس ہے وہ ڈال دیا ٹھیک ہے یہ اس کے سب سیکریٹس ہیں اور اسی سے ہی ہمارا کیک اتنا سوفٹ اور اتنا ٹیسٹی بنے گا ٹھیک ہے یہ اب ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے یہ دودھ جو ہے یہ وام ہے یہ ہلکہ گرم ہے اور بہت زیادہ ابلاؤ ہوا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے وام ہے ٹھیک ہے ایک کپ ہم اس کے اندر دودھ ڈال دیا اب ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم اپنے بلینڈر جال میں ڈال دیں گے نو بیٹر آپ کو بیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں بلینڈر آپ کو پتا ہے ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور جن کے پاس بلینڈر نہیں بھی ہے وہ ہاتھ سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں بس تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا تو یہ دیکھیں میں نے اپنا سارا جو اس کے اندر بیٹر ہے وہ اس کے اندر ڈال لیا ہے اب میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ لگے ہیں مجھے اس کو بلینڈ کرنے میں اور یہ دیکھیں ہمارا زبردہ سا جو بیٹر ہے وہ ہو گیا ہے تیار ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ایک بال میں شفٹ کر لیا ہے یہ سمپلی میں نے اس کو ایک بال میں نکال لیا ہے اب آپ نے ایک چھنی لینی ہے اور جس سے ہم نے اپنا دودھ اور چینی میجرمنٹ کی تھی اسی کپ سے آپ نے ایک کپ بھر کے میدہ ڈال دینا ٹھیک ہے یہ ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور یہ آپ نے چھان کر ڈالنا ہے اور کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی لمز وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک کپ ہم نے میدہ اس کے اندر چھان دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے جو ہے وہ ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے ہم بیکنگ پاورڈر نہیں ڈال رہے بیکنگ سوڈا ڈال رہے کیونکہ بہت سارے گھروں میں جو ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر وہ کہیں جگہوں سے ملتا نہیں ہے اور وہ بہت مہنگا بھی پڑھتا ہے اور جب کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک چھٹکی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے نمک ٹھیک ہے لیں بس اتنی سی چیزیں تھی یہ بیٹر کو آپ نے اچھے سے اس کے ساتھ آپ نے مکس کر لینا ہے ہینڈ کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ اس کو اچھے سے بیٹر مکس کیجئے گا دیکھیں کوئی گھٹلی نہیں اس کے اند رہنی چاہیے اور یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ زبد ایسا بنینا کیک کا جو بیٹر ہے وہ ہو گیا ہے تیار ٹھیک ہے اب اس بیٹر کو ہم نے جو ہے وہ ڈالنا ہے سانچے کے اندر ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک لمبے والا سانچے ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے لیا اور میں نے اس کو آئل سے گریز کر لیا اور اس کے آپ کے گھر میں جو آپ کے نارمل پیپر رکھواتا ہے آپ اسی کو لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بٹر پیپر ہو ٹھیک ہے اب اس کی ہاف کونٹیٹی جو ہے وہ میں نے اس کے اندر پور کر دی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اٹھا کے ڈبے کو ایک دفعہ پین کو نا آپ نے ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس کے جو اندر کوئی بھی ائر ہوتی ہے وہ ساری باہے نکل ہے آپ کے پاس یہ ڈبا سانچہ نا بھی ہو تو یہ ہمارے گھر میں برف والے جو کولے ہوتے ہیں بہ آسانی اس کو بھی آپ آئل لگا کے نیچے کاغذ لگا کے آپ اس میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے ایک چوری لی ہے چوری کو میں نے میدہ لگایا ہے میدہ لگانے کے بعد میں نے اس کے سینٹر میں بس ایک کٹ لگا دینا ٹھیک ہے آپ نے سمپل ایک کٹ لگانا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو کیک کا بیٹر ہے وہ بیک ہونے کے لیے بلکل تیار ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے تو بیک ہم کریں گے اس کو کڑائی کے اندر یہ دیکھیں یہ میرے گھر کی ایک نارمل کڑائی ہے اور اس کے اندر میں نے اپنا اس تری والا سٹینڈ رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں رکھی اور میں نے اس کو پانک سے سات منٹ تیز آنچ کے اوپ اس کو ہم اب جو نا ڈھک کر اوپر سے پکائیں گے اسی طرح تیز یعنی کہ میڈیم تیز آنچ کے اوپر دو منٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے میڈیم آنچ رکھی دو منٹ اس کے بعد آپ نے اب اس کی جو آنچ ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی یہ دم والی آنچ کر دی جیسے ہم چاولوں کو نیچے دم لگاتے ہیں تو ہم نے اس کو آدھا گھنٹا جو ہے نا 35 منٹ لگے ہیں اور 35 منٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ زبردستہ ہمارا بنانا کیک جو ہے وہ ہو گیا ہے تیار آپ کوئی بھی چھوڑی کوئی لکڑی کوئی تطپک جو ڈال کے وہ چیک کریں اگر یہ بلکل ٹھیک نکلے تو انشاءاللہ آپ کا کیک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ زبردستہ سوپر سوفٹ کیک جو ہے وہ ہمارا بلکل بیک ہو گیا تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس اپنے کیک کو ٹرن آؤٹ کریں گے اور آپ نے تھوڑا سا اس کو ذرا ٹائم دینا تاکہ یہ ہلکا سا ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں بہ آسانی جو ہمارا کیک ہے وہ ٹرن آؤٹ ہو گیا اور ہمارا ابھی سانچہ بہت گرم ہے تو یہ دیکھیں کیونکہ ہمیں آپ کو دکھانے کے لئے اس کا گرم گرم ہی سارا کام کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ کتنا زبردست کتنا مویسٹ ہمارا کیک جو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ کے گھر میں جو بچے بھی ہیں وہ بھی اس کو بنا لیں گے اس کو بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا بس دس منٹ میں آپ یہ سارا کام مکمل کر کے آپ کا کیک جو ہے وہ فٹا فٹ سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کی سوفٹنس دیکھیں یہ کتنا سپنجی ہے کس قدر یہ سوفٹ بن ہے اور یہ اتنا ٹیسٹی تھا نا کہ آپ اندازہ نہیں لگا دیکھیں جیسے روئی ہوتی ہے اتنا سوفٹ یہ کیک بن ہے اور دیکھ لیں میں نے اس کے اندر کوئی بیکنگ پاورڈر نہیں ڈالا اور اس کی لاغت مجھے صرف پڑی ہے ڈیٹھ سو روپے ہے بلکہ ڈیٹھ سو روپے سے بھی کم پڑے ہیں اور یہ بزار سے ہمیں پانچ سو روپے میں ملتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو کپڑے کے اندر تھوڑی دیر ڈھک کے رکھنا ہے اور تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ تھنڈا ہونے پر کیک کو ہمیشہ کوئی چھ سات گھنٹے یا ایک دن کے بعد کھائیں گے تو اس کا فلیور اتنا ہی مزیدار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اپنی مرضی سے اس کے سلائس جو ہیں وہ کٹ کر لیں جتنے آپ کو چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کیک کے زبردست سے جو سلائس ہیں وہ کتنے اچھے سوفٹ اور آپ کیک کی سوفٹنس چیک کر لیں کہ ہمارا کیک کتنا سوفٹ بنے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کیا کریں نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور ہمیں لائک کا بٹن بھی دبانا ہے تو اور یہ دیکھیں یہ زبردست سے ہمارے کیک کی کٹنگ ہو چکی ہے اب آپ اس کو آرام سے جو ہے نا ٹھنڈا کر کے تو آپ اپنی فیملی میں اپنے مہمانوں کے آگے رکھیں اور یہ جھٹوٹ سے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا سوفٹ بنا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے روئی ہوتی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو بنا کر آرام سے آپ اس کو ایک بیک کے اندر ڈال کے آپ اس کو آٹھ دن کے لیے آرام سے اس کو بھی سردیاں ہیں تو آپ آرام سے آٹھ دن یہ بغیر فریج کے بھی چل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اس طرح ایک ریپر کے اندر ریپ کرنا ہے اور اس کو میں نے بند کر کے یہ دیکھیں ہمارا زبدرسہ جو کیک ہے وہ ہو گیا ہے تیار کوئی مشین ہم نے استعمال نہیں کی گھر کی رکھی ہوئی تمام ٹول سے اور گھر کے رکھے ہوئی ہی تمام چیزوں سے میں نے اس کو تیار کیا کیونکہ بہت آج کل ہمیں جو بیکنگ پاودر ہے وہ بہت مہنگا ملتا ہے اور بعض جگہوں پر ملتا ہی نہیں ہے تو میں نے اس کا یہ حل نکالا ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہم نے سیکرٹ اپنی ریسیپی آپ سے شیئر کی ہے تو پلیز آپ نے میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریے گا پھر ملوں گی اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ